یہ بیسی بھی ہم نے رپیر کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوچنگ ایسی تھا دو ڈیوڈز تھی یہ ہم نے چینج کی تھی 3.6 اومز کی یہ ایک ایک ڈیوڈ ہے اور یہ دوبارہ سے خراب ہو گئے ہیں اب اس میں کیا کیا خراب ہوئے ہیں وہ میں آپ کو دکھا جاتا ہوں میٹر کو جو ہے وہ ہم ڈیوڈ موڈ پر لے جاتے ہیں یہ ڈیوڈ موڈ پر میں اس کو لیا ہوں اس میں لگی ہوئی یہ تین ڈیوڈز جو تھی میں نے چینج کی تھی تو ان کو ہم چیک کر لیتے ہیں جب میں یہ پہلی ڈیوڈ پر میں لگا رہا ہوں پروبز کو تو مجھے صحیح شو کر رہی ہیں اس کے بعد جو سیکنڈ پروب ہے اس کو بھی ہم لگا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں بلکل سیم ٹو سیم ہی شو کر رہی ہے اب لاسٹ والی جو ہے اس پہ بھی ہم لگا لیں گے ادھر سے لگا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ڈیوڈ جو ہے وہ شارٹ سرکر شو کر رہی ہے دیکھیں صفر شو کر رہی ہے اور ختم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیوڈ جو ہے وہ ڈی ون ٹو سیکس جو ہے وہ شارٹ ہو چکی ہے یہ جو ڈیوڈ ہوتی ہے سٹارٹ اپ ڈیوڈ ہوتی ہے اور یہاں سے سیگنل وولٹیج جو ہیں وہ کراوس کرتے ہیں اور ایس ایم پی ایس میں آتے ہیں اگر کسی بھی وجہ سے یہاں سے جو وولٹیجز ہیں وہ پروپر نہیں ہوں گے تو پھر یہ مسئلہ ایسے ہی ہوگا آئیسی جو ہے وہ بار بار پھٹے گا اس کے لیے ریسپنسیبل ہو سکتے ہیں جی ہائی وولٹیجز اگر ہائی وولٹیجز کسی بھی سے صحیح نہیں آ رہے ہیں تو پھر مسئلہ ہوگا دن میں مسئلہ آ سکتا ہے تو یہ کپیسٹر میں آ سکتا ہے ہنڈرڈ یو ایف اور چرس پچاس وولٹ کا لگایا ہے اس کے علاوہ یہ کپیسٹر یہاں پر لگا ہوا ہے ایک سو چار جے چھے سو تیس ایچ یعنی کہ 630 وولٹ تک یہ جو ہے وولٹیج برداش کر سکتا ہے تو میرا فوکس اب رہے گا ان کپیسٹر کو چیک کرنا کیونکہ اس میں جو پرابلم ہے وہ بار بار آ رہی ہے تو ہم فوکس کریں گے ان کپیسٹر پر اگر میں سے کوئی کپیسٹر شورٹ سرکر ہے یا نہیں ہے تو ہم ان کو چینج کر دیں گے کیونکہ ان کی ویسے کیا ہے فرکٹیشن اپ اینڈ ڈون ہو سکتی ہے تو چلیں ان تمام کپیسٹر کو یہاں سے آؤٹ کریں گے اور اس آئیسی وغیرہ کو اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ریزسنس جو ہے وہ مکمل طور پر برن ہو چکی ہے دیکھیں ڈسکریکٹ ہو چکی ہے تو ان کو بھی ہم یہاں سے دوبارہ سے چینج کر دیں گے اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ پرابلم جو ہے وہ ہم پروپرلی سالف کر پاتے ہیں کہ نہیں تو سیم ہی وی پہ ہم ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ کار دیں گے اور نکال لیں گے جیسے کہ پہلے ہم نے کام کیا تھا صرف میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں یہی چیزیں جو ہے وہ پرابلم کر سکتی ہیں یہ میں نے نکال دیا یہاں سے تو ان کو بھی آؤٹ کریں گے اب یہ تمام چیزیں چینج کرنے کے بعد تمام سیٹ اپ میں نے کر دیا ہوئے اور اس پی سی بی کو جو ہے وہ ہم الیکٹرک لگائیں گے سوچ میں نے لگا دیا ہے میں آن کر لیتا ہوں اب یہاں پر اس کا جو انڈور ہے وہاں پہ الیکٹرک آ چکی ہے یہ اس وقت اس کا جو ریڈ لائٹ ہے یہ یہاں پہ جل رہی ہے اس چیز کی نشانی ہے کہ یہاں پر الیکٹرک مجود ہے اب میں اس کو آن کرتا ہوں ریموٹ کے ساتھ لیکن اس کا انڈور جو ہے وہ تو سٹارٹ ہو گیا ہے آؤٹڈور میں کسی قسم کا کوئی بھی سیٹنگ نہیں ہوئی ہے تو اب میں چک کرتا ہوں کہ یہ انڈور میں ایسا کیا وجہ ہوئی ہے کہ یہاں پہ شاید سیگنل نہیں آ رہے ہیں اب ہم یہاں پہ سمجھیں گے یہ جو انڈور اور آؤٹڈور پی سی بی ہے اپس میں کس ورکنگ پرنسپل کے تحر کام کرتے ہیں اگر ہم نے اس کو تھیورٹیکل نہ سمجھا تو پھر کیا ہوگا کہ ہمیں پریکٹیکل جو ہے وہ سمجھنے میں زیادہ مشکل ہوتی ہے اس یونٹ کے اندر جو انڈور ہے اور آؤٹڈور ہے وہ ایک دوسرے کے بغیر کام کر ہی نہیں سکتے خاص طور پر آؤٹڈور یونٹ جو ہے وہ فرس سیگنل جب تک انڈور نہیں دے گا تب تک یہ کام نہیں کرے گا اس کے لئے میں آپ کو بورڈ پر سمجھاؤں گا کہ یہ کیسے اس کا ورکنگ پرنسپل ہے تو اس میں ہمارے پاس ہے انڈور اس میں لائن آ رہی ہے اور نیوٹرل آ رہی ہے 230 سے دیکھیں 245 تک یہاں پر ریلی بل ہو سکتے ہیں AC وولٹیج تو اس کے اندر ایک ریلے لگی ہوئی ہے اس کے اوپر جو مایکرو پنٹرولر ہے وہ سیگنل بھیجتا ہے دارلنگ دنگ ارے پر سیگنل آتا ہے اس ریلے پر یہ جو ہمارے پاس لائن ہے یہاں پر اس کا مین پوائنٹ آ رہا ہے اس کے ساتھ جڑا ہوئے اب یہ جب اٹیچ ہیں تو اس کے اندر پوائنٹ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے اور دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ اس طرح سے جڑا ہوگا یعنی کہ سسٹم کے اندر ایک ڈیوڈ جڑی ہوئی ہے وہ جڑی ہوئی ہے آگے ایک اور پوائنٹ کے ساتھ اب یہ بلیک سیگنل بائر جو ہے وہ سیگنلز کو آؤٹڈور کی طرف جو ہے وہ پاس کر دے گی اب ڈائیگرام کو میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے تو میں آپ کو اس کا جو پرنسیپل ہے ورکنگ وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو جب لائن ہم دیتے ہیں ٹوہنڈر تھرٹی فورٹی وولٹ تک دے دیتے ہیں تو یہاں پر لگا ہوا انڈور یونٹ وہ آن ہو جاتا ہے جب آن ہو جاتا ہے تو اس میں لگا ہوا مایکرو کنٹرولر جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ فوراں ہی سیگنل یا پر لگی ہوئی ڈارلن ٹھنگ اری تو اس میں سیگنل بھیجتا ہے تو یہی سیگنل جو ہے وہ پاس ہو جاتے ہیں یہاں پر لگی ہوئی رلے پر جو کہ سوچنگ رلے کراتی ہے تو جب یہ آن ہو جاتی ہے تو سیگنل جو ہے وہ آگے اس ڈیوڈ میں آجاتی ہیں جب دیوڈ میں آتے ہیں تو یہاں پر half bridge rectification ہو جاتی ہے تو یہاں سے positive جو جو سیگنل ہے وہ پاس کر جاتے ہیں ڈائوٹ جو ہے وہ آگے سگنل پاس کر دیتی ہے فیوز میں فیوز سے ریزیسٹن سے اور ریزیسٹن سے پھر آگے کپیسٹر میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر یہ لگا ہوا 100 میکرو فیرڈ اور 450 وولڈ کا جو کپیسٹر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹن رول ادا کرتا ہے اب اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے اندر انرجی سٹور کر لیتا ہے تو آگے لگا ہوا ایس ایم پی ایس جو ہے وہ آن ہو جاتا ہے اور ایس ایم پی ایس تب تک آن رہے گا جب تک کہ اس کے اندر انرجی سٹور رہے گی اگر ہم پیچھے سے بجلی کو بند کر بھی دیتے ہیں تو تب تک ایس ایم پی ایس جو ہے وہ آن ہوگا جب تک کہ اس کپیسٹر میں انرجی سٹور رہے گی اور جو انرجی ہے وہ آگے ایس ایم پی ایس یوز نہیں کر لیتا اب یہاں پر جب ایس ایم پی ایس آن ہو جاتا ہے تو آؤٹڈور یونٹ میں بھی مایکرو کانٹرولر موجود ہوتا ہے اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے وہ دیکھیں میں نے سب کی ڈرہ کر لیا ہوا ہے یہاں پر فرس سگنل آ جاتے ہیں ڈی سکس ون ٹو سکس کے جاریے سے تو آؤٹڈور یونٹ کا جب مایکرو کانٹرولر جو ہے وہ انرجیز ہو جاتا ہے تو پھر دارلنٹنگ ارے کو جو ہے وہ آن کر دیتا ہے اور وہاں پر پھر سے ایک ریلے لگی ہوئی ہے کے سکس تو کے سکس جو ریلے ہے آن ہو جاتی ہے جب آن ہو جاتی ہے تو یہ پوائنٹ آف ہوتا ہے یہ پوائنٹ جو ہے آف ہونے کی پوزشن سے پھر کیا کرتا ہے کہ پرمنٹ یہاں پہ آکے اٹیچ ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ آگے دو ڈیوڈ لگی ہوتی ہیں یہاں پہ پھر پوزٹیف جو والٹیج ہیں وہ ہمارے سم پی ایس کی طرف جلے جاتے ہیں یہ سم پی ایس جو ہے وہ سٹیبل ہو جاتا ہے پھر یہ سارا فنکشن جو ہے وہ پرفارم ہوتا رہتا ہے اس پہ سٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں جی لائن اور نیوٹل دونوں یہاں سے آکے تو آؤٹڈور کی طرف یہ سٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ لائن اور نیوٹل جو ہے وہ آگے پھر ریلے آن ہونے سے یہ جھڑ جاتے ہیں اس کے بعد آپس میں جو کمیونکیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ سیم ہی اس بلیک پائر سے ہو رہی ہوتی ہے اس ڈیوڈ کے دھروز پھر اس ڈیوڈ کا کام ختم ہو جاتا ہے پھر اس ڈیوڈ کا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اب جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ اس کا یہ آؤٹڈور پی سی بی ہے اس نے کام نہیں کیا ہے تو میں نے اس کا انڈور پی سی بی بھی یہاں پہ کھول لی ہے یہ دونوں انٹر لنکڈ ہیں اگر یہ پی سی بی پرپر کام نہیں کرے گا تو پھر یہ سوچنگ نہیں کرے گا اب اس میں کیسا سسٹم رکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیونکہ اگر کسی بھی وجہ سے یہ کمیونکیشن کی پرابلم آتی ہے اس میں سب سے پہلے انڈور سوچ ہوتا ہے کی وائر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ دیکھیں کچھ ڈیوڈ وغیرہ یہاں پہ لگی ہوئی ہیں ایک ڈیوڈ یہاں پہ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں ڈیوڈ 5 اور اسے سے ڈیوڈ 24 یہ ڈیوڈ جہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر یہ ایک ریلے بھی لگی ہوئی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا پاور تو یہ ایک 12 وولٹ اپریٹیڈ ریلے ہے 250 وولٹ سے لے کے 30 وولٹ ڈی سی تک یہاں سے اس کے اندر سے آپ کو گزار سکتے ہیں اب یہ چیز میں اس لئے سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو ریلے ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اب کس طرح سے امپورٹنٹ ہے سگنلز کے لیے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اب ایسا ہوگا کہ سب سے پہلے جو ہے الیکٹرک انڈور اور آؤٹڈور میں آئے گی جب انڈور اور آؤٹڈور میں آگئی تو آؤٹڈور جو ہے وہ سوچ نہیں کرے گا جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے سب سے پہلے کیا ہوگا انڈور یونٹ جو ہے وہ سب سے پہلے اس ریلے کو سوچ کرے گا یہ لگا ہوا ہے اٹیچ ہے یہاں پر اس براؤن وائر کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں براؤن وائر تو یہ اس کی مین الیکٹرک یعنی کہ لائن ہے مین سے آکے اور یہاں پر یہ لگ رہی ہوئی ہے اس ریلے کا ایک پوائنٹ وہ یہاں پر جڑا ہوا ہے اس مین لائن کے ساتھ اور جب یہ مین لائن آن ہوگی اور اس ریلے سے سگنل جو ہے وہ آئے گا بلیک اس وائر میں تو اس بلیک وائر سے سگنل ہوتا ہوا پھر آ جائے گا اس کے اس بلیک وائر میں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تو اس بلیک وائر سے سگنل یہاں پر لگی ہوئی دی وان پونٹی سکس ڈیوڈ ہے وہاں پر آئے گا اور وہاں سے پھر یہ سرکٹ کمپلیٹ ہوگا لائن اور نیوٹل کا آؤٹڈور یونٹ کا جو ایس ایم پی ایس ہے وہ آن ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ اولی پہلے ریلے آن ہوگی اور اس کے بعد پھر یہ اولی ریلے جو ہے وہ آن ہوگی تو اس طرح سے یہ فنکشن کمپلیٹ ہوگا تو یہاں پر یہ سگنل نہیں سینڈ کرتا ہے بلکہ انڈور سے جو لائن ہے اس کا سگنل جو ہے وہ اندر سینڈ کرتا ہے اور یہ ریلے جو یہاں پہ لگی ہوئی ہے یہ بعد میں بند ہو جائے گی اور یہ صرف اور صرف اپس میں سگنل کے دروح سے یہ باتچت چلتی رہے گی ان کی چونکہ یہ پی سی پی جو ہے وہ ہرے پاس دوبارہ آیا ہے کام بھی نہیں کر رہا تھا تو اس لیے انڈور میں کیا مسئلہ ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جب میں نے اس انڈور کو کھول ہے تو چونکہ میں نے باپ کو بتایا کہ ہائی وولٹی یہاں پر ٹرول کرتے ہیں سب سے پہلے اپنی میٹر کو ڈیورڈ موڈ میں لے جاتے ہیں تو یہاں پر یہ دونوں ڈیورڈ جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے تو دیکھیں پہلے اس لیورڈ کو چیک کر لیتے ہیں تو جب میں نے اس کو ایسے چیک کیا ہے تو دیکھیں کسی قسم کی کوئی ریڈنگ نہیں آ رہی اب میں پولیٹی ہے پروبز کی ان کو چینج کر لیتا ہوں اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو دیکھیں 0.587 وولٹی ڈاپ شو کر رہی ہے اسی طرح سے یہاں پر یہ دیکھیں جو بلیک پروب ہے اس کو میں لگا رہا ہوں اس کے انوڈ پہ اور جو ریڈ پروب ہے اس کو میں لگا رہا ہوں اس کے کتھوڑ پہ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 0.027 وولٹی ڈاپ شو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر یہ جو ڈیوڈ ہے یہ شارٹ سرکٹ ہو چکی ہے جب یہ شارٹ سرکٹ ہو گئی ہے تو پھر کیا ہوگا سسٹم ہے وہ پراپر کام نہیں کرے گا تو اس لیے یہاں پر اس ڈیوڈ کو ہم چینج کرتے ہیں اب اس ڈیوڈ کو ہم یہاں سے آؤٹ کر دیتے ہیں ڈیوڈ جو ہے وہ میں نے آؤٹ کر دی ہے اس کا نمبر چک کر لیتے ہیں یہ جی IN4007 تو یہ اس کا ڈیوڈ نمبر ہے تو نارمل ڈیوڈ جو ہے وہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے اب یہ ڈیوڈ جو ہے وہ اس میں ہم واپس لگا دیتے ہیں نہیں تو یہ ڈیوڈ اس میں لگ گئی ہے اب ڈیوڈ کو جو ہے وہ ہم یہاں پہ سولڈر کر دیں گے اب اس کو کاٹ دیتے ہیں یہاں سے اب یہاں پر ملٹی میٹر کی اس پروب کو دیکھیں یہاں پہ یہ ملٹی میٹر میں نے یہاں پہ لگا دی ہوئے اور اس کو میں نے دیکھ اسی وولٹ پہ سیٹ کر دی ہوئے اور جو ون نمبر ٹرمینل ہے وہاں پہ میں نے بلیک پروب لگائی ہے اور جو ٹو نمبر جو سیگنل ٹرمینل ہے وہاں پہ میں نے جو ہے وہ ریڈ پروب لگائی ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو میں الیکٹرک دے دیتا ہوں یہ سوچ کو میں نے آن کیا اور یہاں پر ابھی بھی جو ہے وہ 4.18 وولٹ جو ہے وہ آ رہے ہیں یہ دیکھیں جی سوچ ہوئی اور ریلے جو ہے وہ سوچ ہو کے بند ہو گئی ہے یہ دیکھیں جی اس نے وولٹیج دیئے کچھ دیر کے لیے یہاں پہ دیکھیں آئے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ریلے آن ہوئی ہے تو اس نے 220 وولٹ جو ہے وہ پاس کی ہیں تھوڑی دیر ویٹ کریں گے پھر سے اور میٹر پہ ہم نظر رکھیں گے یہ دوبارہ ٹرائی کرے گا ضرور اچھا اس کا جی اس نے H6 کا ایرر جو ہے وہ دے دیا ہے اس لیے کہ اس میں موٹر نہیں لگی ہوئی تو پہ موٹر ہم پہلے لگا لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہمارا فنکشن کمپلیٹ ہو جائے اب یہاں پر میں نے دیکھیں اس کے یونٹ کو یہاں پہ لے آیا ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے وائرس کو اٹیچ کر دیا تاکہ اس کا فن موٹر جو ہے وہ چل سکے اور ہمیں ایرر جو ہے وہ نہ ملے یہ دیکھیں یہاں پہ وولٹیج آتے ہیں اور بند ہو جاتے ہیں فن موٹر چل گیا ہے تو یہ میرے خال میں 300 سمتنگ وولٹ آئے تھے 226 وولٹ دیئے اس نے لیکن اوٹڈور جو ہے وہ آن نہیں ہو سکا دیکھیں اس کی جو لائٹس ہیں اس کے اوپر میں نے یہاں پہ دیکھیں یہ کیمرہ رکھا ہوا ہے دیکھیں یہ آن نہیں ہو رہا ہے اب دوبارہ سے جو ہے وہ ہم ایک دوبارہ اس کو آن آف کریں گے یہ میں نے آف کر دیا ہے اب یونٹ کو میں آن کرتا ہوں اور یہ دیکھیں میں مائک تھوڑا نزدیک لے کے آگے ہوں تو یہاں پہ آپ نے نظر رکھنی ہے یہ دیکھیں سوچ ہوئی اور یہ دیکھیں 259 وولٹ آئے اور یہ بند ہو گئے تو یہ ہونٹڈور سرکٹ جو ہے وہ آن نہیں ہو رہا تو ہو سکتا ہے کہ یہ دوسری ڈیول بھی خراب ہو یہ دیکھیں 226 ابھی وولٹ آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وولٹیج دے رہا ہے اب اس نے دو دفعہ ٹرائی کر لی ہے لیکن آؤٹڈور آن نہیں ہو سکا ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ آؤٹڈور میں کیا وجہ ہوئی کہ یہ جو ہے وہ وولٹیج ہاں پہ نہیں بن رہے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارا ملٹی میٹر ہے اس کی یہ دونوں پروبز کو استعمال کرتے ہوئے آؤٹڈور میں ہم سگنلز کو چیک کریں گے کہ کیا یہاں تک سگنل آ رہے ہیں تو دیکھیں یہاں پر سگنل وائر ہے جو پی سی بی کی سگنل وائر ہے اس کے اوپر میں نے ریڈ پروب لگا دی ہے اور یہاں پر یہ جو ہے یہ بلیک یہ ہمارا نیوٹل ہوگا تو یہ میں نے دونوں کو لگا دیا اب دونوں کو لگانے کے بعد وہ ہوگا ہم نے یہاں پر سگنل دیکھنے ہیں تو یہ ڈی سی وولٹ ہم دیکھیں گے یہاں پر کیونکہ انڈور ہے اس کی میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ سوچنگ ہوتی ہے اس کے بعد ڈیوڈ لگی ہوئی ہے تو وہ سگنل جو ہے وہ ڈی سی میں وہاں سے آلڈری کنورٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے تمام جو چیزیں ہیں وہ میں نے ریڈی کر دی ہیں اب جو ہے ہم نے اس میں الیکٹرک دیکھنی ہے کہ یہاں تک ہمارے سگنل جو ہے وہ آؤٹڈور تک پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے تو یہ میں نے پی سی بی پی آن کیا اور یہ دیکھیں آؤٹڈور انڈور یونٹ آن ہوا اور میرے خال میں ایک دفعہ سگنل آ کے چلے گے تھوڑا بیٹ کریں گے اور یہ دیکھیں دوبارہ سوچ ہوا تو یہاں تک وولٹیج آ رہے ہیں سوچنگ ہو رہی ہے یہ تھوڑے وولٹیج ہائی ہونے چاہیے تھے اب دوبارہ سے ہم ایک دفعہ ڈی سی میں چیک کریں گے پھر ای سی میں چیک کریں گے اگر پھر بھی فالٹ ہوا تو پھر دیکھتے ہیں تو یہ میں نے آن کیا اور یہ دیکھیں یہاں پر اس وقت 3.7 وولٹ آ رہے ہیں تو اس کو ہم دوبارہ سے اب ای سی میں کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی 316 وولٹ جو ہیں وہ اس وقت آئے ہیں مطلب کہ یہاں تک سیگنل جو ہیں وہ آ رہے ہیں اب دوبارہ سے سسٹم کو بند کریں گے بند کر کے تو ہم نے نیکس پوائنٹ پہ جو ہے وہ اب اس کو اور مزید ٹیسٹ کرنا ہے جب وائرس تک جو ہے وہ سیگنل آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پوزشن جو ہے وہ اس ڈیوڈ تک بھی پہنچنی چاہیے دی وان ٹو سکس جو ڈیوڈ ہے یہاں تک آنی چاہیے تو اس کے لیے میں کیا کروں گا کہ جو ہماری نیوٹل یا گراؤنڈ ہے وہ میں یہی سے لے لوں گا اسی بلیو پوائنٹ سے بلیو پوائنٹ سے لے لی یہ جو دوسرا میرا پوائنٹ ہے اس کو میں یہاں پر اس کے ساتھ لگا دوں گا تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ پوائنٹ لگایا ڈیوڈ کے اوپر اور اب جو ہے میں دوبارہ سے الیکٹرک کو آن کروں گا اور یہاں پہ ہمیں وولٹیج جو ہے وہ نظر آنے چاہیے تو ڈی سی وولٹیج یہاں پہ ہمیں نظر آنے چاہیے تو میں دوبارہ سے سسٹم کو آن کر دیتا ہوں اس سسٹم کو آن کیا میں نے اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس ہی آ رہا ہے تو ڈی سی میں کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ٹو ہنڈر سیونٹی ایٹ نائن اور یہ کم ہو رہے ہیں یہ دوبارہ سے وولٹیج آئے تھری ہنڈر ٹوانٹی اب یہاں پہ اس کپیسٹر پہ جو وولٹیج سٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ شیفٹ کر جاتے ہیں یہاں پہ چوپر اور اس کے سوچنگ آئی سی پہ تو پھر یہ سسٹم جو ہے وہ آن ہو جاتا ہے لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ آن نہیں ہو رہا ہے اب نیکسٹ فیز میں ہم یہ چیک کریں گے کہ کیا یہاں پہ یہ جو سوچنگ آئی سی ہے یہاں پر یہ جو وولٹیج آ رہے ہیں تو کیا ان پوائنٹس پہ یہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ایک کپیسٹر لگا ہوا ہے تو یہاں پہ پوزیٹیو تری ہنڈر ٹوانٹی وولٹ آ رہے ہیں تو یہاں سے ہم لے لیں گے دوسرا جو پوائنٹ ہوگا وہ ہمارا سوچنگ آئی سی کا یہ گراؤنڈ سائیڈ ہوگی تو یہاں سے ہم گراؤنڈ لے لیں گے تو ان پوائنٹس پہ ہم چیک کریں گے کیا ہمارے وولٹیج یہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم سسٹم کو آن کرتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک پروب کو یہاں پہ لگا دیتا ہوں پروب میں نے لگائی اسی طرح سے یہاں پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں وولٹیج جو ہیں وہ سٹینڈ کر رہے ہیں اور دوبارہ سے ہائی ہوئے بلکو جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو سوچنگ آئی سی ہے اس کے اوپر وولٹیج سٹینڈ کر رہے ہیں لیکن سوچنگ آئی سی جو ہے وہ خود آن نہیں ہو رہا ہے اب یہ جو اوڈڈور پی سی بھی تھا یہ آن کیوں نہیں ہو رہا تھا تو میں نے یہاں پر آپ کو دکھایا کہ میں نے کچھ ریزیسنس ویڈرہ بھی چینج کی ہیں لیکن پھر بھی اس نے کام نہیں کیا تو یہاں پر یہ جو یہ آئی سی جو تھا وہ میں نے چینج کیا تھا یہ دیکھیں اے سکسٹی سکسٹی وان ایچ لیکن یہ جو آئی سی ہے میرے خیال سے اندر سے انٹر نہیں اس میں کوئی مسئلہ ہے پروبلم مجود ہے اس میں تو اس وجہ سے پھر میں نے ابھی دوبارہ سے اس میں آئی سی چینج کیا ہے لیکن اس دفعہ میں نے نمبر جو ہے وہ دوسرا لگا ہے کیونکہ سیم نمبر اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے تو اس وقت یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ نمبر جو ہے وہ اس میں لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ کلیر رہا ہے جی اے سکسٹی فٹی نائن ایچ تو یہ وارٹس میں تھوڑا سا چھوٹا آئی سی ہے اب آورڈور پی سی بی کو میں نے آورڈور یونٹ میں انسٹال کر دیا ہے پراپرلی تو یہاں پہ میں الیکٹک لگا دیتا ہوں اس کو تو جو ہی میں الیکٹک لگائی اور اس کا یہ دیکھیں ڈسپلی اون ہو گیا ہے اور یہ اس وقت سکسٹین ڈگری ٹمپریچر پر کام کر رہا ہے یہ بلور بھی کھل رہا ہے صرف صرف ایک ٹیسٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو گرین اور ریڈ لائٹ تھی وہ جل رہی ہیں فنکشن کر رہی ہیں پراپر کام کر رہی ہیں اب یہ دیکھیں اس کا فین جو چل گیا ہے فین بھی چل گیا ہے اور کمپریسر بھی سٹارٹ ہو چکے تو میں اس کو زیادہ دینی چلوں گا کیونکہ پائپ گارہ بند ہے تو صرف ٹیسٹنگ کے لیے میں نے کیا تھا اب ویڈیو کے لاشت میں ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کو ریفرنس وولٹیج جو ہیں وہ دینے چاہیے تھے کہ نہیں دینے چاہیے تھے تو اس کا جواب ہے بلکل دے سکتے ہیں لیکن اس کا ایک پرنسپل رہے گا اس کا ترکے کار رہے گا اور وہ ترکے کار کیا ہوگا وہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیونکہ میں نے جب اس کو ریفرنس وولٹیج دیئے تو تھوڑی سی مستیک میں کر گیا لیکن اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ترکے کار ہوگا تو اس چیز کے لیے ہمیں ایک چھوٹے سو پرسیجر کو فالو کرنا ہوگا تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں پر آپ نے ڈیریکٹلی جو ہے وہ ادھر لائن نہیں لگا دینی بلکہ کیا کرنا ہے کہ جو لائن ہے لائن وولٹیج ہے اور یہاں پر ایسی 230 وولٹ ایسی دے رہے ہیں تو اس کو ڈیریکٹلی آپ نہیں دے سکتے ڈیوڈ 126 پہ بلکہ اس سے پہلے ایک اور ڈیوڈ کا استعمال کرنا ہوگا تو پھر آپ ان دونوں کو جوڑ دیں گے تو یہ بالکل اگر آپ معمولی سا اس کو ڈیوڈ 126 کے ساتھ اس پوائنٹ کو لگائیں گے تو کیا ہوگا کہ آگے وولٹیج جو ہے وہ پروپرلی سیم فنکشن کے ساتھ جو ہے وہ چلے جائیں گے اور اس طرح سے یہ آؤٹڈور جو ہے وہ آن ہو جائے گا تو اس ریفرنس کے ذریعے سے پھر آپ جو ہے وہ سسٹم کو آن کر سکتے ہیں آؤٹڈور کو اور وہ کچھ دیر کے لیے آن ہوگا پھر وہ بند ہو جائے گا لیکن اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ سسٹم ایک دفعہ آن ہو جائے گا اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو کام ہم نے کیا ہے وہ پروپرلی فنکشن کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک ویڈیو پہ کلک کریں